بس کر دو اور کتنا دکھاوا کروگے شادی کی پہلی سالگیرہ پر گلوکار فلک شبیر اور ادکارہ سارا خان کو سوشل میڈیا سارفی نے آڑے ہاتھوں لے لیا شعبز اور انٹرٹینمنٹ سے مطالق ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں سارا خان اور فلک شبیر پاکستان شعبز کی پسندیدہ جوڑیوں میں سے ایک ہیں حالی میں دونوں کی شادی کو ایک سال مکمل ہوا ہے اور شادی سے لے کر آج تک فلک شبیر سارا خان کو روزانہ پھول دیتے ہیں اور ان خوبصورت لمحات کو سوشل میڈیا پر شیئر بھی کرتے ہیں فلک شبیر کا سارا کو پھول دیے بغیر ایک دن بھی نہیں گزرتا حالی میں شعبز کی مقبول جوڑی نے اپنی شادی کی پہلی سالگیرہ منائی اور ہمیشہ کی طرح دونوں بہت پرجوش نظر آئے ہر چیز سے لمحہ بلمحہ اپنے مدہوں کو باخبر بھی رکھا دونوں نے انسٹرگرام پر ایک ویڈیو اپلوڈ کی جس میں اپنے فینز کو سپرائز دینے کا اعلان کیا سارا نے کہا کہ سولہ جولائی کو ہماری انیورسری پر میرے اور فلک کے مدہوں کے لیے ایک سپرائز ہے جس کے لیے ہم بہت پرجوش ہیں بعد میں اسی پوسٹ پر ایک کمنٹ میں فلک شبیر نے کہا کہ سولہ جولائی کو ہماری شادی کی پہلی سالگیرہ ہے اس تاریخ کو لاک کرنے ہمارے پاس اب سب کے لیے ایک سپرائز ہے بعد میں سارا خان نے انسٹرگرام پر فلک شبیر کے ساتھ سولہ جولائی کو ریلیز ہونے والے گانے کی جھلک جاری کرتے ہوئے بتایا کہ ان کا گانہ زندگی ان کی ویڈنگ انیورسری پر ریلیز ہوگا ادھکارہ نے لکھا کہ ان کے شادی کی پہلی سالگیرہ پر وہ زندگی میں ایک ساتھ رومانس کرتے دکھائی دیں گے اسی حوالے سے فلک شبیر نے بھی پوسٹ کی اور انہوں نے بھی گانے کی وہی جھلک شیئر کرتے ہوئے بتایا کہ زندگی سولہ جولائی کو ان کی شادی کی پہلی سالگیرہ پر ریلیز ہوگا اس رومانوی گانے زندگی میں فلک شبیر اپنی اہلیہ سے محبت کا اظہار کرتے نظر آ رہے ہیں جیسے وہ عمومن اپنے انسٹرگرام اکاؤنٹ پر بھی ویڈیوز پوسٹ کرتے رہتے ہیں سارا خان اور فلک شبیر کے ایک ساتھ پہلے گانے کو مدہوں کی جانب سے پسند کیا گیا اس سے چند روز قبلہ دکارہ سارا خان نے اپنی 29 سالگیرہ منائی تھی سارا خان اور فلک شبیر کی جانب سے اپنے سوشل میڈیا انسٹرگرام اکاؤنٹ پر ان خوبصورت لمحات کی جھلکیاں اپنے مدہوں کے ساتھ بھی شیئر کی جسے دونوں کے مدہوں اور پالور سمیت انٹرنیٹ سارپین کی جانب سے بھی خوب پسند کیا جا رہا ہے اور دونوں کی محبت کے گن بھی گائے جا رہے ہیں فلک شبیر کی جانب سے سارا خان کی سالگیرہ کے موقع پر انہیں اپنے روایت ہی انداز میں لال گلابوں کا گلدستہ دیا گیا اور اس کے علاوہ فلک شبیر نے سارا خان کو پھولوں کے ساتھ ایک ہار بھی دیا جسے دیکھ کر سارا خان انتہائی خوش نظر آئیں سارا خان نے اپنے شوہر فلک شبیر اور بہن بھائیوں کے ہمراہ اپنی 29 سالگیرہ منائی اور سالگیرہ مناتے ہوئے تصویریں اور ویڈیوز اپنے سوشل میڈیا اکاؤن پر بھی شیئر کی جن کو ان دونوں کے فینس نے خوب سراہم اسی طرح فلک کی جانب سے گاہے با گاہے سارا سے محبت کا اظہار کیا جاتا ہے جسے ابتدا میں تو فلک شبیر کی سارا خان کے لیے محبت کو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ سراہا گیا اور لوگ دونوں کو ایک ساتھ خوش دیکھ کر بہت خوش بھی ہوئے لیکن اب دونوں پر اپنی ذاتی زندگی کے ہر لمحے کو سوشل میڈیا پر شیئر کیے جانے کی وجہ سے تنقید کی جا رہی ہے حالی میں اپنی شادی کی پہلی سالگیرہ کے موقع پر انہوں نے ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کی جس میں فلک شبیر حسبی عادت سارا خان کو گلاب کا پھول دیتے ہوئے انہیں شادی کی سالگیرہ کی مبارک بات دیتے ہیں اور پس منظر میں بارش ہو رہی ہے پھر فلک شبیر سارا کو کہتے ہیں کہ کیا تمہیں یاد ہے ایک سال قبل آج ہی کے دن ہماری رخصتی کے وقت کیا ہوا تھا سارا خان اپنی شادی کے دن کو یاد کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ ہماری رخصتی پر بھی آج کی طرح بارش ہو رہی تھی لیکن دونوں کی یہ ویڈیو سوشل میڈیا سارف ان کو کچھ خاص پسند نہیں آئی اور لوگوں نے انہیں دکھاوا کرنے والی جوڑی قرار دے دیا ایک سارف نے کہا کہ ایک سال قبل سارا اور فلک کی محبت بہت خوبصورت لگتی تھی لیکن ان دونوں کی جانب سے گزشتہ ایک برس مسلسل سوشل میڈیا پر محبت کا دکھاوا کرنے سے اب وہ تنگ آ چکے ہیں سارفین اس ویڈیو پر تفسرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب شوہر بیوی کا حد سے زیادہ خیال رکھے اسے روز پھول دے تو بیوی بھی ایک وقت کے بعد تنگ آ جاتی ہے ہر چیز میں ایک توازن ہونا ضروری ہے واضح رہے کہ سارا خان گزشتہ برس جولائی میں شادی کے بندن میں بندی تھی انہوں نے اور گلکار فلک شبیر نے چودہ جولائی کو منگنی کا اعلان کیا تھا اور اگلے ہی دن دونوں کی شادی کی تقریبات کا آغاز ہوا تھا اور وہ جولائی کے مہینے میں ہی شادی کے بندن میں بند گئے تھے گلکار فلک شبیر اور ادھکارہ سارا خان کی اچانک شادی سے کئی لوگ حیران تھے دونوں کی اچانک منگنی اور شادی کے حوالے سے کئی لوگ اس لیے بھی حیران ہوئے کہ انہیں اتنا زیادہ ایک ساتھ نہیں دیکھا گیا تھا روہ برس جول میں سارا خان اور فلک شبیر نے تصدیق کی تھی کہ وہ جلد والدین بھی بننے والے ہیں اور اس حوالے سے سارا خان نے شوبس کی مصروفیات بھی کم کر دی ہیں فلک شبیر سے شادی سے قبل ادھکارہ سارا خان ادھکار آغا علی سے ریلیشنشپ میں تھی دونوں نے شادی کا اعلان بھی کر رکھا تھا لیکن دونوں نے اچانک راہیں جدا کر لیں اس حوالے سے ادھکار آغا علی کا کہنا تھا کہ ان کے مداز سارا کے ساتھ بریک اپ کی حوالے سے وضاحت کے حق دار ہیں جب کوئی تعلق شروع ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ دونوں افراد ایک جیسی زندگی چاہتے ہیں مگر اکثر اوقات یہ غلط ہوتا ہے اور پھر وہ الگ ہونے لگتے ہیں آغا علی بھی گزشتہ سالہ دکار آہینہ الطاف کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے تھے